دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایڈ سپیشل ہینڈ فیٹ وائٹننگ پیک شیئر کرنے والی ہوں یہ پیک نہ صرف آپ کے ہاتھوں کی محل اور گندگی کو دور کرے گا بلکہ آپ کی سکین کو نیٹ اینڈ کلین بنا دے گا لیکن 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 اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے یہاں پہ میں آپ کو پروپرلی بتاؤں گی کہ آپ نے کب اپلائی کرنا ہے بیسٹزرٹس کے لیے آپ نے کتنا ٹائم اپلائی کرنا ہے سارا کچھ بتاؤں گی تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اور ہاں یہ ریمیڈی سپیشلی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ہاتھوں پاؤں کے کالے پن کو لے کر پریشان ہے جو یہ چیز لے کر پریشان ہے کہ جی آگے عید ہے تو ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ ڈل دکھیں گے دکھیں گے اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی پریشانی آج سے ہتم ہو جانی ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ بہت سپیشل قسم کا پیک شیئر کرنے والی ہوں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے درمیانے سائز کا ایک لیمن یعنی کے لیمو لے لینا ہے لیمو کو کاٹ لینا ہے لیمو کو کاٹ لینے کے بعد اس کے اندر سے بیجو کو الگ کر لینا ہے جب بیجو کو الگ کر لیں تو آپ لوگوں نے اس کے اندر تھوڑی سی چینی ایڈ کرنی ہے چاہیں تو چینی کا پاورڈر بنا لیں چاہیں تو آپ چینی ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسری چیز ہم ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے وائل ٹرمرک پاورڈر یعنی کہ کسطوری حلدی پاورڈر جسے ہم آمبا حلدی کہتے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے آپ جی یہ سوال ہوگا کہ اگر ہمارے پاس کچن حلدی ہے تو کیا ہم یوز کر سکتے ہیں جی بلکل آپ کر سکتے ہیں لیکن بلکل نہ تھوڑی سی کونٹیٹی آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے زیادہ نہیں کرنی ورنہ اس کا کلر آپ کے سکن پر آ جائے گا تیسری چیز کیا ایڈ کرنی ہے کولگر ٹوٹ پیسٹ ایڈ کرنی ہے آپ جی یہ سوال کریں گے کہ ٹوٹ پیسٹ کولگرٹ ہو میڈک ایم ہو جو بھی ہو جو بھی ہو آپ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تھوڑی سی کونٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے فنگر کی مدد سے اس کو پھیلا لینا ہے فنگر کی مدد سے پھیلا لینے کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس دیکھ سے یہ ریڈی ہو جائے گا آپ جی اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے نیچے کوئی چیز رکھ لینی ہے تاکہ آپ کی نیچے جو ہے میس کریئیٹ نہ ہو سپیشلی ہاتھوں کے نکلز سپیشلی ہاتھوں کے نکلز ڈارک ہو جاتی ہیں باقی ہاتھ تو نیٹ لگتا ہے لیکن جو ہاتھوں کے جوڑے وہ کالے کالے دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے اچھے دیکھ سے مساج کرنا ہے پورے ہاتھ پہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے پاؤں پہ آپ لوگوں مساج کرو گردن پہ کرو اس کو آپ لوگوں نے چہرے پہ اپلائی نہیں کرنا کیونکہ یہ ریمیڈی چہرے کے لیے بلکل بھی نہیں ہے باقی آپ اسے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ پازوں پہ گلے پہ گردن پہ کر سکتے ہو اس کے زرڈ بہترین ہے ٹھیک ہے جی اب جی کوششن کیا جاتا ہے کہ اسے کون کون یوز کر سکتا ہے اسے لڑکے بھی یوز کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا بہترین زرڈ کے لیے کتنی بار یوز کرنا چاہئے تو میں آپ کو بولوں گی ہفتے میں صرف ایک بار یوز کریں اگر آپ اسے ہفتے میں صرف ایک بار بھی یوز کر لیتے ہو تو آپ کو بیس ازرڈ ملے گی ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے دس سے پندرہ منٹ تک مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد تین منٹ کے لیے اسے سکن پر لگاوا چھوڑ دینا ہے تین منٹ کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں اور پہروں کو واش کر لینا ہے پہلی بار میں ہی آپ کو اچھے ازرڈ ملے گی لیکن دو سے تین بار جب آپ اپلائے کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے ہاتھوں پر گلوگ اتنی پیاری ہوگی ٹین ریموو ہو جائے گا سکن نیٹ ہو جائے گی اور آپ کے بھی ہاتھ اور پونگ گھورے دیکھیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی رہمیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر نئے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کرنے اس حدیثات برین نوٹفکیشن کو لازمی اون کریں تاکہ میں مزید بھی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز اپلوٹ کرو تو آپ تک نوٹفکیشن چلا جائے تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ